شاملہ اردو اب جو ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلی یہ اس کا ہوم پیج ہے ہم آ جاتے ہیں کہ یہ شاملہ اردو کیا ہے اس کو کون لوگ چلا رہے ہیں اور اس کا جو ہے انٹروڈکشن کیا ہے تو اس میں جو ہے یہاں پہ آپ کو تعرف نظر آئے گا یہ یہاں تعرف ہے اس پہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے کون کون سی داری اس پہ کام کر رہے ہیں تو تین ہی داری اس پہ اس وقت کام کر رہے ہیں جن کا تعرف یہاں پہ موجود ہے تو سب سے پہلی یہ جو ہوم پیج ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی لفظ کس طرح سے تلاش کرنا ہے مثال کے طور پہ ابھی جو ہے حج کا موسم آنے والا ہے قربانی عید قربان آنے والی ہے تو مثال کے طور پہ آپ قربانی سرچ کرتے ہیں آپ قربانی سے متعلق کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے قربانی اردو کی بورڈ کے ساتھ اردو کی بورڈ کے ساتھ لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کو کس میں تلاش کرنا ہے اگر آپ ایسے ہی تلاش کریں پہ کلک کریں گے تو یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سرچ کرے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام کتابوں میں سرچ نہ کریں بلکہ آپ جو منتخب کتابیں ہیں ان میں سرچ کریں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ والا جو لفظ ہے یہ تفسیر تفسیر اپنے قصیر میں سرچ کرنا ہے مجھے جو ہے وہ صحیح بخاری میں سرچ کرنا ہے تو آپ ان دونوں کو کلک کریں گے اور اس کو جو ہے وہ بند کر دیں گے اس کے بعد آپ تلاش کریں پہ کلک کریں گے تو جب آپ لفظ قربانی سرچ کرتے ہیں تو یہ جو ہے تفسیر ابن کسیر میں 151 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور جو ہے جو صحیح بخاری ہے اس میں 159 169 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ جو ہے یہاں سے جو اس کا ہوم پیج ہے یہاں سے سرچ کرنے کا طریقہ کار ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موضوعات کے ذریعے سرچ کریں تو یہ جب آپ موضوعات پہ کلک کرتے ہیں موضوعات پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس جو ایپ ہے یا سائٹ ہے اس کے جتنے بھی موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں مثال کی طور پہ آپ قربانی کا لفظ جو ہے وہ ترجمہ میں تفسیر میں حدیث میں یا عقیدہ میں یا جو ہے معیشت کی کتابیں ان میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں جہاں کلک کرتے جائیں گے وہاں وہ لفظ سرچ ہوتا جائے گا تو اب اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو ہے اس کی جو کٹیگریز ہیں اس سائٹ کی یا اس ایپ کی ان کا میں آپ کو انٹرڈکشن کرواتا ہوں آپ جو ہے یہاں سے آپ اس کی جو کٹیگریز ہیں وہاں آ سکتے ہیں تو یہ اس کی کٹیگریز ہیں بنیادی مین کٹیگریز وہ قرآن، حدیث، فتابہ، احکام و مسائل مجلہ، البیان، عقیدہ، حدیثیات وغیرہ وغیرہ یہ ساری اس کی کٹیگریز ہیں اب آج کے جو ہمارا کلپ ہے اس میں میں قرآن کا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں باقی جو حدیث کا انٹرڈکشن ہے اور باقی کتابوں کا انٹرڈکشن ہے وہ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا کلپ ہوگا اس میں آپ دیکھ سکیں گے آپ قرآن پر کلک کرتے ہیں اب آپ جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی آیت ہے آپ اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ سورہ حود کی آیت نمبر پینتیس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ آیات کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہاں سے آیت سرچ بھی کر سکتے ہیں تو آپ سورہ حود کی آیت پینتیس پہ آ جاتے ہیں تو یہ آیت آگی آپ کے سامنے یہ اس کا ترجمہ آگیا اور یہ اس کی تفسیر آگی اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ آگی یہ تو ترجمہ مکہ ہے یہ میں نے پڑھ لیا اب میں چاہتا ہوں میں کوئی اور ترجمہ دیکھوں تو آپ یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے جو بھی ترجمہ آپ سیلیکٹ کریں گے وہ ترجمہ آپ کے سامنے کھل جائے گا مثال کے طور پہ آپ ترجمہ تحصیر القرآن جو کلانی صاحب کا ہے اس پہ کلک کریں گے تو وہ ترجمہ آ جائے گا تو اس طرح آپ جس بھی ترجمہ پہ کلک کریں گے وہ ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی آیت کی کوئی تفسیر دیکھنا چاہتا ہوں تفسیر مکہ یہ سامنے کھلتی ہے بائی ڈیفالٹ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور تفسیر دیکھوں تو یہاں پہ بارہ تفسیر آپ کے سامنے کھلتی ہیں تو آپ جس بھی تفسیر پہ کلک کریں گے وہ تفسیر اس آیت کی وہ تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی مثال کے طور پہ میں نے ابن کسیر پہ کلک کیا تو یہ تفسیر ابن کسیر میں سے جو اس آیت کی تفسیر ہے وہ میرے سامنے آ گئی اگر میں جو ہے تفسیر البیان میں پڑھنا چاہتا ہوں میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ اس کی تفسیر میرے سامنے آ جائے گی اسی آیت کی تو اسی طرح جیسے جیسے آپ آیات آگے کرتے جائیں گے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے آتی جائے گی اور اسی طرح آپ اگر کسی اور آیت کی دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت کی کسی بھی آیت کی تو آپ بہ آسانی وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے قرآن کے پورشن کا ایک آورویو ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس آیت کو وہ سرچ جو ہے کوپی کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ کوپی ہو جائے گا یہ پورا پیج کوپی ہو چکا ہے یہ آیت یہ ترجمہ یہ تفسیر کوپی ہو چکے اب آپ اس کو کسی کو بھی اپنے کسی دوست کو احباب کو ووٹس اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ووٹس اپ کر سکتے ہیں جو آیت ترجمہ اور تفسیر یہاں پیسٹ ہو چکی اور میں بہت آسانی اس کو بھیج سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ شیئر کے آپشن ہے یہاں سے میں اسی آیت کو ترجمہ کو تفسیر کو شیئر بھی کر سکتا ہوں اور اگر کوئی آیت میں سرچ کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہاں پہ میں کلک کر کے کوئی بھی آیت سرچ کر سکتا ہوں تو یہ جو ہے قرآن کا جو پورشن ہے اس مکتبہ شاملہ اردو ایپ میں اس جو اس پورشن کا یہ مختصر تعرف ہے اس کے بعد جو حدیث ہے اور باقی جو کتابیں ہیں انشاءاللہ مختصر جو ہے کلپس کی صورت میں ہم اس کا انٹرڈکشن آپ کو کرواتے رہیں گے تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو جو میرا فیس بک آئیڈی ہے وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کمنٹ میں اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ اس کا انصر کر سکتے ہیں اگر وہ جواب تفصیلی ہوا تو ہم اس کا انشاءاللہ کلپ بھی ریکارڈ کروا دیں گے اور اگلے جو کلپ تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ